دوستو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دی اور وہاں سے چلے گئے عذاب کے بادل آسمان میں مڈلانے لگے اور عجیب سی کیفیت ہو گئی یہ لوگ سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی تو اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے تو کوئی اثرات ہیں ہی نہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیے تو آپ نے فرمایا کہ عذاب تو آیا ہی نہیں اگر میں چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے آپ وہاں سے چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے کشتی میں سوار لوگوں کا ایک عجیب اقیدہ تھا کہ کشتی سمندر میں اس لیے رک جاتی تھی کہ کوئی بھاگا ہوا گلام کشتی میں سوار ہو کشتی بیچ سمندر میں رک گئی لوگوں نے قرآن دازی کی تو آپ کا نام نکلا آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا اور ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا آپ کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے پھر مچھلی نے آپ کو اگل دیا پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور آپ کی قوم کی لوگوں نے آپ کا استقبال کیا